دلی کے چناؤں ووٹ کرنے آ رہے ہیں اور صبح سے ہی جو ہے یہاں پر لمبی کتار جو ہے دیکھنے کو ملی جس طریقے سے مہلائیں پرش سبھی لوگ یہاں پر ووٹ کرنے آئے اور اس اسکول یعنی کی پولنگ اسٹیشن سے ٹھیک دو سو میٹر دور یہاں پر سی اے یعنی ناغرتہ سنشودن کانون کو لے کر بھی ویروت پداشن چل رہا ہے وہاں پر بھی مہلائیں ووٹ ڈالنے آئی یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھی میرے ساتھ یہاں کافی سارے لوگ موجود ہیں کیا مددے رہیں گے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا مددے ہیں شاہین باگ کیونکہ کافی زیادہ چرچہ میں رہا ہے دیکھیں چرچہ میں تو انہوں نے اپنی راجنیتی کرنے کے لیے بی جے پی کے پاس کوئی مددہ تو تھا نہیں تو وہ شاہین باگ کو انہوں نے مددہ بنایا جو کہ وہ فیلیر رہے ہیں اور رہیں گے اور جیسا کہ جھارکن میں انہوں نے رام مندیر کا مددہ اٹھایا انہوں نے کہ ہمارا مندیر جو ہے وہ آسمان چھوٹا ہوا مندیر بنے گا تو لوگوں نے وہاں بھی جواب دے دیا ان کو کہ وہاں پہ لوکل جو راجنیتی ہے جھارکن کی تو وہ مددوں پہ ہوگی جو وہاں کے بنیاد دلی کی کیا راجنیتی آپ وہ بتائیے میں دلی کی وہی اسی کے بعد میں دلی آ رہی ہوں دلی میں جو لوکل جو مددے ہیں وہ ہیں وکاس یعنی کی صفائی ایڈوکیشن ہیلتھ عورتوں کی محلاؤں کی سیفٹی بچوں کی سیفٹی اور بچوں کا ایڈوکیشن ایسے تمام بجلی کے بیل پانی اور بھی ایسے تمام جو سویدھائیں ہم لوگ پان سال سے لے رہے ہیں دلی کے اندر میں تو وکاس کا ہی یہاں پہ ووٹنگ ہے نرسی یا سی اے سے ووٹنگ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ دھرنا پردرشن ہمارا الیکشن کے بعد بھی چلتا رہے گا اور تب تک چلتا رہے گا جب تک سرکار ہماری مانگے پوری نہ کریں اور سی اے واپس نہ لے لیں اور نرسی لکھت روپے دیں کہ نرسی اگر ہوگا بھی تو آدھار کاٹ کے آدھار پہ ہوگا ووٹر آئی کاٹ کے آدھار پہ ہوگا یعنی کہ جو آپ کہہ رہی ہیں جو ویروت پزشن وہاں چل رہا ہے اس کا اس متدان کے اندر سے کوئی مطلب نہیں ووٹنگ الیکشن دی سے کوئی مطلب نہیں کوئی لینہ دینا نہیں وہ الگ میٹر ہے یہ الگ میٹر ہے وہ سمیدان بچانے کا میٹر ہے یہ ہمارے اپنے دلی کے وکاس کا میٹر ہے تو پھر وہ اتنا چرچہ میں کیوں ہے اس وقت کیونکہ کس نے کیا چرچہ آپ بتائیے کسی اور پارٹی نہیں کیا ہو چرچہ تو آپ بتائیے سوائے بی جے پی کو چھوڑ کے چونکہ بی جے پی نے اپنے ان تمام ایم 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 پی سی ایم اپنے ہندوستان میں جتنے سی ایم تھے ان کے ان سب کو بلا لیا یہاں پہ پرچار کرنے کے لیے خود پردھان منتری پرچار کے لیے آ رہے ہیں خود گرے منتری یعنی ہندوستان کا اتیاز پہلی بار ایسا ہے کہ اتنے چھوٹے سی الیکشن میں اتنے بڑے بڑے لڑھران دلی میں آ کے پیدل وہ سبھائے کر رہے ہیں پیدل مارچ کر رہے ہیں کتنا وہ گھبرائے اور کتنے ڈرے ہوئے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں جن سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ پہلی بار بوٹ دینے آئے ہیں اچھا کیا مدد ہیں آپ کے پہلی بات تو ابھی آپ نے کوشن پوچھا کہ یہ ہائی لائٹ کیوں ہے یہ ہائی لائٹ آم آدمی پارٹی نے کیا نہ کانگریس نے کیا یہ ہائی لائٹ کیا بی جے پی نے کیونکہ ان کے پاس ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایڈوکیشن کو پر آج اٹیک کرنے والی کوئی اور پارٹی نہیں ہے اٹیک کرنے والی بی جے پی آج جتنے یونیورسیٹی سے سب پر انہوں اٹیک کر رہے ہیں کیوں موجود جی چاہتے ہیں میں نہیں پڑھا تو ہماری دیش کے بچے وہ کیوں پڑھے تو یہ جو میں نے ووٹ کیا ہے میں نے اپنا ووٹ اس پارٹی کو کیا ہے آپ آروب لگا رہے ہیں یہ پارٹی کیوں پر میں آروب نہیں لگا رہا میں کہہ رہا ہوں آپ نے ایک کوشن پوچھا کی ہائی لائٹ کس نے کیا تو ہائی لائٹ یہاں کے لوگوں نے نہیں کیا یہ جو بل لائے ہو سینٹرل گارنمنٹ نے لائے ہو آج ہمیں شاجی کہتے ہیں کہ اتنی جوڑ سے بٹن دباؤ کہ کرنٹ لگے شاہین باگ کو آج ہم لوگوں نے اتنی جوڑ سے بٹن دباؤیا کہ آنے ہمیں شاجی ہو کرنٹ لگے گا 11 فیوریڈی کو آپ دیکھیں وہ تو فیلال 11 تاریخ کو دیکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے جو اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ ووٹ کرنے آئی ہیں یہ اس سے پہلے بھی چناؤں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ نکل کر ووٹ کرتے تھے یا اس بار ہی ایسا ہوا ہے نہیں ہمیشہ سے ووٹنگ تو اسی طرح سے ہوتی تھی لیکن اس بار وکاس پہ ووٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ تھک چکے تھے جھونٹے لوگوں سے کہ یہ بیان دیتے ہیں کہ مندر بناو مسجد بناو ہندو مسلم دالیت سب ان مددوں پہ لڑاتے ہیں اس سے یوہوں کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے کیونکہ یوہوں کے پاس نوکرییاں نہیں ہیں روزگار نہیں ہیں لوگوں کو روزگار چاہیے پیٹ کو کھانا چاہیے تو ان کو ایسا ہی سی ہم چاہیے جو روزگار دے اور دیش کے لوگوں کو جوڑ کے رکھے یہ توڑنے والی جو راجنیتی لوگ کر رہے ہیں اب یوہوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اس سے پیٹ بھرنے والا نہیں ہے نہ مندر سے پیٹ بھرے گا نہ مسجد سے پیٹ بھرے گا کما کے کھاؤ گے تو پیٹ بھر گیا اور یہ نیتہ جب آپ کو روزگار دیں گے کمانے دیں گے تب ہی آپ ترقی کریں گے اور آپ کا دیش ترقی کرے گا آج ہماری جی ڈی پی کہاں چلی گئی دوسرے ملک ہنس رہے ہیں ہمارے دیش کے اوپر ان لوگوں نے بس یہی اب یہ دیکھئے ہمارے سی ایم صاحب وہ سوری گریہ منتری صاحب کیا کہہ رہا ہے اتنی زور سے بٹن دبانا کرنڈ شاہین باغ میں لگے ارے بھئیہ یہ اگر مشین پھوک جائے گی اگر زیادہ زور سے دبائیں گے بٹن ٹوٹ جائے گا نقصان ہو جائے گا دیش کے لوگ پڑے لکھے ہیں وہ بے کوف نہیں ہے کہ بٹن چاہے کتنی بھی طاقت سے دبائیں کرنڈ کسی کو لگنے والا نہیں ہے یعنی کی کافی آکروش جو ہے لوگوں میں نظر آ رہا ہے لیکن فیلال لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں ہم بھی یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ آئیے ووڈ کیجئے اپنے ادھکار کا استعمال کیجئے جو قسمت ہے وہ آج کسی ایک شخص کی یہاں قید آپ لوگ کر سکتے ہیں گیارہ تاریخ کو وہ قسمت کس کی کھلے گی بہرالو اس کا انتظار کرنا ضروری ہے محمد شروع آئین ایس ٹی وی ڈلی